ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر کرونا کے چار ہزار چھے سو اٹھاسی ریکارڈ کیسز تعداد پچھوسی ہزار دو سو چھو سٹھ ہو گئی تیس ہزار ایک سو اٹھائیس سے ہتھیام نون لیک کے ایم پی ایم یا نوید بھی کرونا وارس میں مختلف جالی اکاؤنٹس کیس وزیر اعلی سن مراد علی شاہ نیاب میں پیش نیاب ٹیم نے ان سے ایک گھنٹے تک تک تیش کی وفاقی حکومت نے لوگ ڈان میں سختی پر خور شروع کر دیا وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی اسد اومر نے کہا ایسو پیس عمل درامت پر کسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی چار جدوی 1999 کو آسٹریلیا کے جنگل میں آگ کی لپیٹ میں علمناک حالت میں پانچ فائر فائٹرز کی ہلاکت کی وجہ سے دنیا بھر میں چار مائی کا دن ان فائر فائٹرز کی یاد میں بنایا جاتا ہے وفاقی حکومت نے کرونا ویرس کے کیسز اور امواد بڑھنے پر لوگ ڈان میں سختی پر غور شروع کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ عوام نے احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کیا تو حکومت سخت لوگ ڈان پر مجبور ہو جائے گی تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی حکومت نے کرونا ویرس کے کیسز اور امواد بڑھنے اور عوام کو ایسو پیس کو نظر انداز کرنے پر لوگ ڈان میں مزید سختی پر غور شروع کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ حفاظتی تدبیر پر عمل درامت نہ کرنے والی مسافر بسوں کو بند کر دیا جائے گا عوام نے احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کیا تو جانی نقصان میں زافہ اور متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے اب جو لاک ڈاؤن کا ہفتہ اتوار کو کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نظبتاً سختی ہوگی کیونکہ اس میں اس دکان اس پلازا اس شاپنگ سینٹر اس کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا اگر وہاں پہ ایسو پیس فالو نہیں ہو رہے تو ایک میکنزم ہے جس میں کہ اگر ٹرانسپورٹ بھی ہو تو اس بس کو جرمانہ کیا جائے گا جبکہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیہ اسد عمر نے عوام کو باور کرایا ہے کہ ایسو پیس عمل درامت پر قصی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی سخت انتظامی اقدامات ملک کے طول اور ارز میں شروع کیے جو آ رہی ہیں حکومت سماجی فاصلوں اور حفاظتی تدبیر کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف انتظامی کاروائی شروع کرنے جو آ رہی ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے چیف سیکیٹری سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹریڈ یونینز کا مطالبہ تھا کہ کاروبار کھولے جائیں اور جب کاروبار کھول دیے گئے تو اب ایسو پیس پر مکمل عمل درامت نہیں کیا جا رہا جو کہ وائرس کے پھیلاؤں کا سبب بن رہا ہے اور اب ان ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائیں گی پنجاب حکومت کی جانب سے کارونا فیرس سے بچاؤں کے لیے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر آج پنجاب کی کئی بڑی مارکٹیں بند کر دی گئیں پاکستان میں کارونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کارونا کے تصدیق شدہ کیس اس کی تعداد پچاسی ہزار دو سو چون سٹھ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں پیاسی افراد جہاں بھاک ہوئے جس کے بعد اموات کی تعداد ایک ہزار سات سو ستر ہو گئی کارونا متاثرین میں نون لیگ کے ایم پی اے میا نوید تھی شامل مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چھے سو اٹھاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں کتیس ہزار ایک سو چار سندھ میں بتیس ہزار نو سو دس قیبر پختون خواہ میں گیارہ ہزار تین سو تہہتر بلوچستان میں پانچ ہزار دو سو چوبیس گلگل بلتستان میں آٹھ سو چوبیس اسلام آباد میں تین ہزار پانچ سو چوالس جبکہ آزاد کشمیر میں دو سو پچاسی کیسز رپورٹ ہوئے کرونا متاثرین میں نون لیگ کے ایم پی اے میا نوید بھی شامل میا نوید علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا ہے اور ان کی حالت اب بہتر ہے جبکہ ملک بھر میں اب تک چھے لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو گیارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس ہزار ایک سو سرسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تیس ہزار ایک سو اٹھائیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں بیاسی افراد جوان بھاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ستر ہو گئی سند میں پانچ سو پچپن پنجاب میں چھ سو سات غیبر پختون خواہ میں پانچ سو گلگت بلوچستان میں بارہ بلوچستان میں کیاون اور اسلام آباد میں ارتس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے فائر فائٹرز کے عالم دن کی اہم علامت ایک سرخ اور نیلے رنگ کا ریبن سمجھا جاتا ہے کیونکہ سرخ رنگ آگ یا خطرہ جبکہ نیلہ رنگ پانی کی نمائندگی کرتا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں چار مائی کو فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جاتا ہے چار جنوری انیس سو ننانوے کو آسٹیلیا جھنگل میں آنک کی لپیٹ میں علمناک حالت میں پانچ فائر فائٹرز کی ہلاکت کی وجہ سے دنیا بھر میں چار مائی کا دن ان فائر فائٹرز کی یاد میں منایا جاتا ہے دو دسمبر انیس سو اٹھانوے میں ایک علمناک واقعے نے لٹون کمیونٹی آسٹیلیا اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا آسٹیلیا کے شہر وکٹوریا میں آبادی والے علاقے لنگٹن میں یہ فائر فائٹرز ایک بڑے جنگل میں لگی آگ پر کابو پانے کے لیے آگے پڑھ رہے تھے اور ان دات کے طلبگار تھے ان پانچوں فائر فائٹرز کو جیلونگ ویسٹ فائر بریگیٹ کی جانب سے ایک ٹرک میں بھیجا گیا تھا جب ان پانچوں نے ہارڈ زون کی طرف جانا شروع کی تو اچانک ہوا نے اپنی سمت بدل لی اور ٹرک کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانچوں فائر فائٹرز ہلاک ہو گئے یہ ایک بدقسمت واقعہ بھی کہلایا جا سکتا ہے جس نے جے جے ایڈ مونسن کو ایک بین الاقوامی تاتیل کی ترغیب دی جسے انٹرنیشنل فائر فائٹر ڈے کہا جاتا ہے جو دوسروں کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا خطرہ موہ لیتے ہیں فائر فائٹرز کے عالمی دن کی اہم علامت ایک سرخ اور نیلے رنگ کا ریبن سمجھا جاتا ہے کیونکہ سرخ رنگ آگ یا خطرہ جبکہ نیلے رنگ پانی کی نمائندگی کرتا ہے وزیر عالم سن کا کہنا تھا کہ ناپ سے ڈر کر نہیں بلکہ میڈیا سے ڈر کر پیش ہوا ہوں اگر پیش نہ ہوتا تو فائیں اڑائی جاتی کہ گرفتار ہونے والا ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر عالم سن مراد علی شاہ جالی اکاؤنٹ کیس میں قومی اعتصاب بیوروں میں پیش ہو گئے جہاں نیب ٹیم نے ان سے ایک گھنٹے تک تفتیش کی وزیر عالم سن مراد علی شاہ نیب اولڈ ہیڈکورٹس پہنچے ان کے ہمراہ کمر زمان کائرہ مرتضی بہاب ناصر شاہ نیر حسین بخاری مصطفیٰ نواز ہو کر موجود تھے نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ کیس دوہزار چودہ کا ہے جب میں صوبے کا وزیر خسانہ تھا نیب نے پوچھا اس سال یہ سکیم نہیں تھی تو اچانک آپ کیسے لے کر آئے میں نے جواب دیا آئین کا آرٹیکل ایک سو چوبیس ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر بجٹ میں کوئی سکیم شامل نہ ہو تو ہم وہ لاسکتے ہیں ہم نے اس سکیم کو ایسیملی سے بھی منظور کروایا نیب کے دیگر سوالات کے بھی جواب دیئے میں نے اس سب تک نیب کے سوالات کے جواب دیئے اور کوشش کی ہے کہ جو آئینی حقیقت ہے ان سے ان کو آگا دیں پیشی سے متعلق سوال کے جواب میں وزیراعلا نے کہا کہ نیب سے ڈر کر نہیں بلکہ میڈیا سے ڈر کر پیش ہوا اگر پیش نہ ہوتا تو افاہیں اڑائی جاتی کہ گرفتار ہونے والا ہوں میں نے نیب افسران سے کہا کہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ کرونا کی وبا میں کام کر رہے ہیں میرا پرسنل خیال اور یہ میں نے نیب کے عملداروں کو جو انہوں نے کہا تھا یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آج پیشی پر نیب کے ہاتھوں مراد علی شاہ کی گرفتاری کا خیال بھی ظاہر کیا جا رہا تھا تاہم ایسا نہ ہوا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے ممکنہ ہنگام آرائی سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے